اعوذ باللہ السم العلم من الشیطان الرجیم مجیب دعوت المفضرین ماہ مبارک رمضان کا بائی سما دن ہے اور یہ دن گزار کے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جس شب کو درک کریں گے روایاتِ ماسومین علیہ السلام میں شب قدر کا سب سے شدید ترین احتمال شب بیست و سبم شب تئیسویں رمضان کو سب سے زیادہ احتمال دیا گیا ہے شب قدر کا آج کے دن ماسوم ہم سے فرما رہے ہیں کہ یہ دعا کرو کہ اللہم افتح لی فی ہے ابواب فضل کا پروردگار عالم آج کے دن تو میرے لیے کھول دے اپنے فضل کے ابواب کو وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيْهِ بَرَاكَاتِكَ اور آج کے دن پروردگار میرے اوپر اپنی برکات کو نازل فرما وَوَفِّقْنِ فِيْهِ لِمُجِبَاتِ مَغَضَاتِكَ پروردگار عالم آج کے دن مجھے توفیق انعیت فرما کہ میں تیری مرازات کا موجب بن سکوں میں تیری رضایت کے واجب ہونے تیرے رضایات کا جو تیرے راضی ہونے کی جو موجبات ہیں جن کی وجہ سے تُو راضی ہو جاتا ہے پروردگار عالم وہ توفیق مجھے انعیت فرما وَأَسْكِنِّ فِيْهِ بُحْبُحَاتِ جَنَّاتِكَ پروردگار عالم اور آج کے دن میرا مسکن قرار دے اپنی جنت کے بحبوحات عربی میں کسی بھی چیز کے درمیانی لیکن جو صحیح معنی میں بعض علماء نے اس کا معنی کیا ہے وہ درمیانی سے مراد اس کا عمدہ ترین حصہ جیسے بعض وقت آپ کسی پھل کو جب کاٹتے ہیں تو اس کا جتنا درمیانی حصہ ہوتا ہے وہ اتنا اس کا عمدہ حصہ ہوتا ہے کیونکہ پھل اندر سے پکنا شروع ہوتا ہے تو جو اس کا درمیانی حصہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ عمدہ ہوتا ہے بعض وقت مثلا گوشت کا بھی جتنا داخلی حصہ ہوتا ہے وہ عمدہ حصہ ہوتا ہے بحبوحات اس مرکز کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن اس کی عمدگی کے ساتھ پروردگار اسکنی فیہ بحبوحات جنات اے پروردگار عالم مجھے اپنی جنت کے عمدہ ترین حصوں میں مسکن عطا فرما یا مجیب دعوت المسترین اے تمام مسترین اے تمام پریشان حال افراد کی دعاوں کی استجابت کرنے والا اور ان کی دعاوں کو قبول کرنے والا پروردگار یہ تمام مقامات ہیں جن کا انسان آج کے دن محتاج ہے اور یقیناً اگر انسان کے اوپر پروردگار کے فضل کے باپ کھلے ہوئے ہوں اس کے اوپر پروردگار کے جانب سے برکات کا نزول ہو رہا ہو تو یقیناً وہ توفیق پیدا کر سکتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی مراضات اس کے رازی ہونے کے موجبات میں سے قرار پائے پروردگار عالم اگر ہم یہ توفیق انعیت فرمائے تو یقیناً جب ہم نے اس کی مراضات کو حاصل کر لیا تو یقیناً پھر وہ جنات ان تک پہنچنا ان باغات کے جن کا پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے انسان کے لئے مہیا ہو سکتا ہے ان تمام دعاوں کے آخر میں معصوم ہمیں پروردگار کے جس اسم سے پکارنے کے لئے کہہ رہے ہیں یا مجیبہ دعوت المفترین اے وہ جو پریشان اور مستر لوگوں کی دعاوں کو قبول کرنے والا ہے انسان کی زندگی کی اصل پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ میرے پر پروردگار کہ فضل کے دروازے کھلے ہیں یا نہیں میرے اوپر پروردگار کی برکات کا نزول ہو رہا ہے یا نہیں میری زندگی میں مجھے توفیق حاصل ہو رہی ہے یا نہیں کہ میں پروردگار کی مرازات کو حاصل کر سکوں یا نہیں اگر انسان کی پریشانی یہ ہو تو یقیناً اس کی توجہ ان تمام مقامات کی طرف ہوتی ہے پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت کرے آج کی شب میں خصوصی التماس سے دعا کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ